پاکستان ڈوینڈ فونس کے ساتھ میں ہوں زخشان بشیر ہیڈ لائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کے جانے بڑھتے ہیں اور بولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو ملکی سیاست سے اہم ترین خبر دیں گے پالیمانی پارٹی جلاس میں وزیراعظم اور پرویز خطک آمنے سامنے آگئے پرویز خطک نے سامنے بیٹھ کر وزیراعظم پر تنقید کی کہا آپ کو وزیراعظم ہم نے بنوایا خیبر پختونخواہ میں گیس پر پابندی ہے بیرے ناکار خانے ہیں ناکاروبار ہے پرویز خطک اور شوکر ترین کے درمیان بھی تلخلامی ہوئی نور عالم خان نے بھی وزیراعظم سے سخت سوال کر ڈالے پالیمانی رہنماؤں کا اجلاس وزیراعظم کی زیرے صدارت ہوا جس میں تمام تر جو رہنماؤں تھے وہ موجود تھے لیکن اس طوران شکوے اور شکایتیں سامنے آئیں خصوصا پرویز خطک نے وزیراعظم پر تنقید کی انہوں نے کہا کہ آپ کو وزیراعظم ہم نے بنوایا خیبر پختونخواہ میں گیس پر پابندی ہے آپ کا رویہ یہی رہا تو ووٹ نہیں دے سکیں گے پرویز خطک کے گفتگو پر وزیراعظم اجلاس سے اٹھ کر جانے لگے ان کا کہنا تھا کہ اگر یہی بلیک میلنگ رہی تو آپوزیشن کو دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ حکومت کر لیں وزیراعظم نے کہا کہ میرے ناکار خانے ہیں اور ناکوئی کاروبار ہے پرویز خطک اور شوکر ترین کے درمیان بھی تلخلامی ہوئی جبکہ اجلاس کے دوران نور عالم خان نے بھی وزیراعظم سے سخص سوال کیے آج کا یہ پارلمانی تحنماؤں کا اجلاس جو کہ بلائے گیا تھا منی بجٹ کی منظوری کے حوالے سے لیکن اس میں گلے شکوے شکایتیں سامنے آئیں اور اندرونی خلفشار دیکھی گئی یہاں پر پرویز خطک جو کہ وزیراعظم کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں ان کے جانب سے یہاں پر شکایتوں کے امبار لگا دئیے گئے حماد عزر سے انہوں نے شکایت کی گیس اور بجلی کی فراہمی کے حوالے سے لیکن اس دوران ان کے درمیان تلخلامی ہو گئی جس کے بعد پرویز خطک اجلاس سے اٹھ کر باہر بھی چلے گئے انہیں منع کر واپس لائے گیا اور اس دوران وزیراعظم عمران خان اور پرویز خطک کے درمیان کچھ تلخلامی ہوئی جس پر وزیراعظم برہم دکھائی دیئے اور وزیراعظم کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو یہ بلیک ملک جاری رہی تو آپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حکومت کر لیں پرویز خطک نے اس موقع پر کہا کہ خیبر پختونخواہ میں گیس کی فراہمی پر پابندی ہے اور اگر ہم عوام کو یہ تمام در بنیادی ضروریات فراہم نہ کر سکیں تو پھر مشکلات کا شکار ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ اگر وزیراعظم صاحب آپ کا یہی رویہ رہا تو ووٹ نہیں دے سکیں گے کہ یہ بلیک میلنگ ہے اور اگر یہ بلیک میلنگ جاری رہی تو آپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حکومت کر لیں عویس کیا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں عویس بتائے گا کیا معاملات ہوئے اس اجلاس کے دوران دیکھیں آج کے دور اجلاس ہوا ہے اس میں جو مین جو پوائنٹ تھا جو مین جو فیس تھا وہ پرویز خطک بنے ہیں کیونکہ پرویز خطک نے کھول کر جو ہے آج بات کی ہے اور نہ صرف انہوں نے بات کی ہے بلکہ یہاں تک معاملہ پہنچا کہ وزیراعظم نان خان کو یہ کہنا پڑا کہ اگر یہی بلیک میلنگ نہیں تو آپ عویس کیانی سے رابطہ منقطع ہوا ہے اپ ڈیٹ کر رہے تھے پارلیمانی پارڈی کا اجلاس جو کہ وزیراعظم کی زیرے صدارت ہوا اس میں پرویز خطک اور وزیراعظم آمنے سامنے آگئے پرویز خطک نے سامنے بیٹھ کر وزیراعظم پر تنقید کی کہا کہ ہم نے آپ کو وزیراعظم بنوایا انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ میں گیس پر پابندی ہے وزیراعظم صاحب اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو ووٹ نہیں دے سکیں گے پرویز خطک کی گفتگو پر وزیراعظم اجلاس سے اٹھ کر جانے لگے انہوں نے خاصی برہمی کا اظہار کیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ یہی بلیک میلنگ نہیں تو آپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حکومت کر لیں اس موقع پر پرویز خطک اور شوکت ترین کے درمیان بھی تلق کلامی ہوئی جبکہ حماد ازر اور پرویز خطک کے درمیان بھی کچھ گرمہ گرمی دیکھی گئی اور نور عالم خان نے بھی وزیراعظم سے سخت سوال کر ڈالے دوسری جانب مسلمی کاف کے رہنما رکنے قوم اسمبلی چودیس سالی خسین پی ایم چیمبر سے ناراض ہو کر باپس روانہ ہو گئے وزیراعظم عمران خان نے چودیس سالی خسین کو ملاقات کے لیے بلائے تھا چودیس سالی خسین کافی دیر تک وزیراعظم چیمبر کے باہر انتظار کرتے رہے لیکن وزیراعظم یہاں پر نہ آئے چودیس سالی خسین انتظار کروانے پر ناراض ہو کر باپس روانہ ہو گئے مسلمی کاف کے رکنے قوم اسمبلی چودیس سالی خسین پی ایم چیمبر سے ناراض ہو کر باپس روانہ ہو گئے دوسری جانب پارلیمانی رہنماوں کا جو ازلاس چل رہا تھا اس دوران بھی خاصی گرمہ گرمی دیکھی گئی اور اتحادی جماعت کے اہم رہنما رکنے قوم اسمبلی چودیس سالی خسین جنہیں ملاقات کے لیے وزیراعظم نے بلایا تھا اور وزیراعظم نہیں آئے جس پر چودیس سالی خسین انتظار کروانے پر ناراض ہو کر باپس روانہ ہو گئے عویس کیانی ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس بتائیے گا پارلیمانی رہنماوں کے اجلاس میں بھی گرمہ گرمی رہی چودیس سالی خسین بھی ناراض ہو گئے دیکھیں پرویس خسک جو ہے آج پارلیمانی اجلاس میں وہ مین پوائنٹ رہے ہیں اور انہوں نے کھل کر آج اپنے عوام کی ترچمانی کیا اور انہوں نے یہ بات وزیراعظم نے خان کو کہی ہے کہ ہم ووٹ لے کر یہاں پر آئے ہیں ہلکیر کی ہم سیاست کرتے ہیں اور خیبر پختون خواہ میں ہی کیس اور تیری پروڈیوس ہو رہی ہے لیکن وہاں کی عوام جو ہے ان کو حقوق نہیں مل رہے سکیمیں نہیں مل رہی اور تمام طرح معاملات کے بعد خان کو یہ کہنا پڑا ایمان خان کو کہ آپ مجھے سب کے سامنے بلیک میل کر رہے ہیں اور یہ بلیک میلنگ نہیں چلے کہ اگر آپ کا ہی روئیہ رہا تو پھر اپوزیشن کو ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ آ کے ٹیک آور کر لیں حکومت کو اس کے بعد جو پارلیمانی زلاس ہوا اس کے بعد پرلیل خطک باہر بھی آئے لیکن ہمارے جو موتبر ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم چمبر میں چونکہ ملاقات ہوئی تو پھر پرلیل خطک کو بیان بھی دلوایا گیا جس پر انہوں نے تمام طرح چیزوں کی وہ نفی کرتے ہوئے نظر آئے انہوں نے یہ بات کیے کہ ہمارا اندرونی معاملہ دسکیشن ہوتی رہتی ہے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چوٹریس سالک حسین جو کافسلیٹ کے جو مرکزی رینما ہیں امینے ہیں ان کی وزیراعظم ران خان سے ملاقات شیڈیول تھی جب وہ پی ایم پیمبر گئے تو وہاں پر سٹاف نے ان کو روکا حالانکہ تاریخ وشیر چیما ہے ان کو کہتی بھی رہے کہ یہاں پر سالک صاحب بھی آئے ہیں ان کو اندر آنے دیں لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا کہ چوٹریس سالک جو ہے وہ بھی نراز ہو کے چل دیا جب وہ جانے لگے تو پی ایم سٹاف ان کے پاس بھاگتا بھاگتا آیا ان کو رگرست کرتے ہوئے آئے کہ آپ اندر آئیں ایک ایم سٹاف سالک جو ہے وہ جا چکے تھے لیکن پی ایم حال جنگرن کی طرف سے ہی ان کو دوبارہ جو ہے وہ لانے کی کوششیں جو ہیں وہ ہوٹی رہیں لیکن آج جو سب سے اہم دی چیز ہے ہمارے ذرائے ہی بھی بتا رہے ہیں کہ ایوان میں جب آسپلز درداری آئے تو وہاں پر کافلی کی کچھ رینما وہاں پر ان سے ملاقات کے لیے بھی گئے تو اس وقت ایوان جو پارلیمنٹ ہے یہاں پر جو بہت ہی زبردست ایک قسم کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے چھیک ہے ویس کہانی اب ساتھی موجود رہے گا ایک اور اہم خبر ہے جو کہ اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے صحافی نے وزیراعظم عمران خان سے سوال کیا خان صاحب کہا جا رہا ہے کہ آپ کے قریبی ساتھی آپ کو چھوڑ رہے ہیں اس کے جواب میں فواج آجی بولے کون ہے حکومت وزرہ بھی جواب میں مسکرانے لگے صحافی نے وزیراعظم عمران خان سے یہ سوال کیا تھا خان صاحب کہا جا رہا ہے کہ آپ کے قریبی ساتھی آپ کو چھوڑ رہے ہیں تو صحافی نے وزیراعظم عمران خان سے یہ سوال کیا کہ خان صاحب کہا جا رہا ہے کہ آپ کے قریبی ساتھی آپ کو چھوڑ رہے ہیں فواہ چودری بولے کون ہیں حکومتی وزراء بھی اس کے جواب میں مسکرانے لگے یہ تمام در صورتحال رہی ہے پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس کے دوران اور اجلاس کے بعد یہ اجلاس بلائے گیا تھا تاکہ بینی بجڈ کی منظوری کے حوالے سے نمبر گیم پوری کی جا سکے اب اس بتائے گا دیگر جو وزراء ہیں ان کے ساتھ بھی اطلق کلامی ہوئی پرویس خٹک کی شاکر ترین کے ساتھ بھی جو ہے وہ خاصی گرمہ گرمی رہی ہے کیا معاملہ دیکھنے میں آئے ہیں دیکھیں پرویس خٹک جو ہیں وہ وزیراعظم صاحب کا مقالبہ نہیں ہوا سب سے اہم چیز ہے جو انہوں نے جنہاڑی چیز ہے کہ حماد ازر اور شاکر ترین کے حوالے سے پرویس خٹک کے سخت جو ہیں وہ سوالات آئے ہیں اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ پرویس خٹک دین کے بارے میں ہمارے پاس کل سے اطلاق تھی کہ ان کو چیز سے انفیکشن ہے اور جو ان کے پرسنل سٹاف سے بھی جو ہماری آج صبح میری خود بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ آج بیماری کی حالت میں یہاں پر پہنچے ہوں آپ کو یاد رہے یہ بات یاد رہے کہ پرویس خٹک اچھیلے نہیں ہے بلکہ ان کے ایک فوروڈ بلوگ ہے بائیس رکی جو امنیز ہیں ان کو لیت کر رہے ہیں پرویس خٹک اور یہ بائیس رکی تمام جو امنیز ہیں مقیتی چیزے ہیں تو یہ آج چیزیں ہوئی ہیں جب وہ اجلاع شروع ہوا تو پرویس خٹک نے کہا کہ آج اس وقت ترین صاحب آپ وفاقی کابینہ کی اجلاس میں بھی آپ میں مطمئن نہیں کر سکے اور آپ یہاں پر جب تو دیتنگ بھی جا رہی ہے یہاں پر بھی آپ ہمیں مطمئن نہیں کر رہے آپ ہمیں بتاہیں کہ ٹیکس کے جو معاملات ہیں اور جو مہنگائی جو آ رہی ہے تمام تک جس کے سن ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ساتھ ہی موجود رہے گا آپ کے جانب واپس آتے ہیں وزر ا verification سے تقرار کی وضاحتیں دینے لگے کہتے ہیں ٹی وی دیکھ کر حیران ہوا اتنا بڑا توفان کھڑا کر دیا گیا عمران خان ہمارے لیجر ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وزر اعظم کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا ہماری اندرونی باتیں ہیں باتی میں ہر طرح کی بات ہوتی ہے میں اگر باہر گیا میں سموکنگ کرتا ہوں تو میں ہر میٹنگ میں باہر جاتا ہوں لیکن سر پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں جو باتیں ہوئیں جو پرائم منسٹر نے بھی کہا آپ سے مخاطب ہو کر کہا سر وہ تو حکومت آپ لے دیتے ہیں کہ آپ پوزیشن کو حکومت کی دعوت دے دیتے ہیں آپ کے آپ سے منصوب پرائم منسٹر نے مجھے ایسی بات کوئی نہیں کی میرا ہمارا مقصد صوبے میں گیس کی پرابلم ہوئی اس کی ڈسکیشن ہوئی اس کی بات ہوئی اس کا جواب میں نے ختم ہوئی آپ کا پوزیشن کیا تھا سر میرا پوزیشن یہ تھا کہ ہمارا جو گیس کی سکیمیں جو چل رہی ہیں وہ چلنی چاہیے کیونکہ ہمارا فرسٹ رائٹ بنتا ہے گیس کا تو ہمارے گیس نہ روکا جائے آپ نے یہ کہا کہ میں بوٹ نہیں دوں گا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی دیکھا ہمارے اندرونی باتیں ہماری پارٹی میں باتیں ہوتی ہیں ہم نے کوئی سخت بات نہیں کی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو گیس کا ہمارے مسئلے ہے گیس کی سکیمیں اس کو چلنی چاہیے سر آپ نے دیلیر ہے سر اتنی دیلیری سے آپ نے وہاں بے بات کی اور آپ یہاں بے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی کی اندرونی بات ہے اتنے ایک سو چالیس لوگوں کے درمیان میں بات کی ہے آپ نے سر اندرونی بات ہے اور میں نے کوئی سختی نہیں کی میں پرائمیرسٹر کے خلاف نہیں ہوں نہ ہو سکتا ہوں نہ سوچ سکتا ہوں پلیز یہ خبریں واپس ہیں امران خان ہمارا لیڈر ہے اس کا کوئی نہیں کسکتا اہم خبر آپ کو دیں کہ مسلم لیگ کے رہنما چودریس سالک حسین نے مانی خیز ٹویٹ کر دیا جس میں انہوں نے علامہ اقبال کا شیل لکھا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سر ادارہ چودریس سالک حسین جو کہ وزیراعظم امران خان سے ملاقات کے لیے ان کے چیمبر میں گئے تھے لیکن امران خان وہاں پر موجود نہیں تھے جس پر چودریس سالک حسین واپس آگئے اب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انتہائی مانی خیز یہ ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے علامہ اقبال کا ایک شیل لکھا ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سر ادارہ یہ ٹویٹ کیا گیا ہے چودریس سالک حسین کی جانب سے چودریس سالک حسین نے یہ ٹویٹ کیا ہے تحافی نے سابق صدر آصیف علی زرداری سے سوال کیا کہ کیا حکومت کا فائننس بل ناکام ہوگا جس کے جواب میں سابق صدر نے کہا کہ حکومت تو پہلے دن سے ناکام ہے یوریا خات کے بہرات پر بھی آصیف علی زرداری نے تشویش کا احسار کیا آج ناکام ہو جائے گا حکومت کا بل حکومت کب جارہے ہیں آج ناکام ہو جائے گا حکومت کا بل حکومت کب جارہے ہیں مریم نواز نے سانح مری کا ذمہ دار حکومت کو قرار دے دیا کہتی ہیں مریم امباد برفباری سے نہیں حکومتی بے حصی سے ہوئی حکمران بنی گالہ پی ایم اور سی ایم ہاؤس میں ہیچر لگا کر سوتے رہے اور عوام مرتے رہے وہ بلال یاسین کی آیادت کے بعد 24 نیوز سے گفتگی کر رہی جس طرح کی نالائکی اور نائلی اور نائلی اس حکومت نے اور جس طرح کی بے حصی دکھائی ہے پورے پاکستان کے عوام کو آپ کے دیکھیں کہ کس طرح لوگ وہ برفباری سے نہیں مرے وہ ان کی نا اہلی اور بے حصی سے مرے خاندانوں کے خاندان اور اجڑ گئے اور یہ اپنے گھروں پر بنی گالہ میں پرائم نیسٹرز ہاؤس میں چیف نیسٹرز ہاؤس میں ہیٹرز چلا کے سوتے رہے اور وہاں لوگ مرتے رہے 36 کھنٹے ان کی ہیلپ کے لیے کوئی نہیں آئے تو اب لوگوں کو خود پتا ہے کہ یہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے تو اس میں پولٹیکل پارٹیز کو تو اب عوام کے کہنے پہ چلنا پڑے میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ اس حکومت کو اپنی مدت پوری کر دینی چاہیے کیونکہ لوگوں کو اب مجھے لگتا ہے کہ جس قسم کے عذاب میں عوام مقتلہ ہیں اس حکومت کو گھر بیجنے کیلئے کوئی بھی طریقہ اگر آزمانا پڑے تو آزمانا چاہیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے سابق فاسپولر شہب اختر کے گھر پہنچے شہباز شریف نے شہب اختر سے ان کی والدہ کی وفات پر اظہار تازیت کیا اور فاتحہ خانے کی اپوزیشن لیڈر نے مرہومہ کے درجات کی بلندی اور لوحکین کے لیے سبر و جمیل کی دعا کی شہب اختر نے تازیت کے لیے آمد پر شہباز شریف کا شکریہ دا کیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے سابق فاسپولر شہب اختر سے ان کے گھر پر ملاقات کی شہباز شریف نے شہب اختر سے ان کی والدہ کی وفات پر اظہار تازیت کیا اور فاتحہ خانے کی اپوزیشن لیڈر نے مرہومہ کے درجات کی بلندی اور لوحکین کے لیے سبر و جمیل کی دعا کی شہب اختر نے تازیت کی لیے آمد پر شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف شہب اختر کے گھر پہنچے اور ان کی والدہ کی وفات پر اظہار تازیت کیا پاکستان میں امریکی ناظم علمور انجلا اگلر کی جی ایش کیو آمد آئیس پی آر کے مطابق انجلا اگلر نے آرمی شیف جنرل کمہ جاوید باجوا سے ملاقات کی ملاقات میں باہمیں دلچسپی کی امور پر تبادہ خیال کیا گیا افغانستان سمیت علاقہ سلامت کی صورتحال اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر بھی غور ہوا پاکستان میں امریکی ناظم علمور انجلا اگلر کی جی ایش کیو آمد ہوئی آئیس پی آر کے مطابق انجلا اگلر نے آرمی شیف جنرل کمہ جاوید باجوا سے ملاقات کی جس میں باہمیں دلچسپی کے امور پر تبادہ خیال ہوا افغانستان سمیت علاقہ سلامتی کے صورتحال اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر بھی غور کیا گیا مری میں سیاہوں کی آمد پر پابندی برقرار ہے دکانداروں نے حکومت سے پابندی پر نظر سانی کی اپیل کر دی ہے کہتے ہیں موشی قتل نہ کیا جائے کسی نے زیادتی کی ہے تو سزا بھی صرف اسی کو دی جائے اس وقت ہمارے نمائندے حیدر علی مولور پر دکانداروں کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں حیدر بتائے گا کیا کہنا ہے دکانداروں کا جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں کینٹ مارکیٹ میں یہ مارکیٹ جب سیاہ مری آتے تھے تو یہ چوبیس گھنٹے کھولی رہتی تھی یہاں کے دکاندار چوبیس گھنٹے یہاں پر دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے تھے تو بڑی رش ہوتی تھی یہاں سے شاپنگ کرتے تھے اس وقت یہ حال ہے یہاں پر سنسانی چھائی ہوئے دکاندار آپ اس میں گپ شپ کر رہے ہیں اداس ہیں پریشان ہیں لاکھوں کا مال ڈالا ہوا ہے لوگوں کی پیمٹے کرنی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انہیں کیا مشکلات ہیں قومت سے ہماری درخواست ہے کہ ہم لوگ پاس بلکل کاروبار نہیں رہا اور بلکل ہمارے بچوں کی خیال کریں اور مری کی راستے کھولیں دکانداروں کا بلکل قصور کوئی نہیں ہے تو لہٰذا مربانی کر کے حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا مری کا جو کام ہے دوبارہ شروع ہو سکے دوبارہ روزگار کو کھولا جائے راستے کھولے جائیں کیونکہ اس سے ہمارا روزگار نہیں چل رہا ابھی بلکل بلکل باتیں کر رہے ہیں گپے لگا رہے ہیں تو مربانی کر کے پورے راستے کو کھولا جائے یہ غلط پروپیگنڈا جو مری کے خلاف ہو رہا ہے اسے ختم کیا جائے جو سیاہ مری آ رہے انہیں آنے دیا جائے راستے کھول دیے جائیں تاکہ یہ اپنے بچوں کے لیے ذریعہ ماش کما سکیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بڑی تعداد میں یہاں پہ جو دیاری دیار ہے وہ انتہائی متاثر ہو رہا ہے غریب بندہ متاثر ہو رہا ہے بہت شکریہ حیدر اپڈیٹ کرنے کے لیے بجلی سارفین کے لیے بری خبر ہے کہ نیپرا نے بجلی چار اوپے تیس پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی ہے بجلی کی قمت میں اضافہ نومبر کی مہانہ فیول ایجسمنٹ قمت میں کیا گیا ہے عویس کیانی ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید جانیتے ہیں عویس بتائے گا کتنی مہنگی ہوگی بجلی دیکھیں بجلی کی چار اوپے تیس پیسے فیڈ نوٹ مہنگی کر دی ہے بجلی کی قمت میں اضافہ نومبر کی مہانہ فیڈ پیس ایجسمنٹ قمت میں کیا گیا ہے اور اضافہ کے نوٹکیشن جاری تو کر دیا ہے اور اضافہ فرسولین جائے اس دنوی کے بیلیوں میں کی جائیں گی اضافہ کے اطلاق کے الیکٹرک اور لائف رینز تارپین پر نہیں ہوگی بہت شکریہ حیدی ایس کیانی اپڈیٹ کرنے کے لیے مہنگائی کا ایک اور بم تیار ہے عالمی مارکیٹ میں خام تھیل کی قمت میں اضافہ کر دیا گیا سولہ جنوری سے پیٹرولی مسنوات کی قمت میں چھ روپے فی لیٹر تک اضافہ کا امکان ظاہر کیا گیا ہے عالمی مارکیٹ میں خام تھیل کی قمتوں میں اضافہ ہوا ہے جس کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرولی مسنوات کی قمتوں میں اضافہ کا امکان ہے سولہ جنوری سے پیٹرولی مسنوات کی قمت میں چھ روپے فی لیٹر تک اضافہ ہو سکتا ہے عالمی مارکیٹ میں خام تلکی قیمت بڑھنے پر ایکس ریفانڈری کی لاغت میں اضافہ ہو گیا ہے اور لندن برینٹ آئل چوراسی ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر چکا ہے پاکستان میں پہلی بار پیٹرول ایک سو پچاس روپے فی لیٹر سے اوپر جانے کا امکان ہے اشرف خان ہمارے ساتھ ہیں ہم سے مزید جان لیتے ہیں اشرف بتائے گا کیا خطشات ہیں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے مجھے لیٹرولی مسنوات کی قیمت میں 6 ایسی طرح کی حوالے سے اضافہ مطابق ہے ہمارے ساتھ ہیں کہ اگر حکومت بڑھنے پیٹرولی مسنوات کی قیمت سے اضافہ ہوگا پیٹرولی مسنوات کی قیمت سے اضافہ ہوگا بہت شکریہ آشرف تفصیلات کے لیے محروف گلوکارا آئیمہ بیگ بھی ایف پی آر کے ریڈار پر آ گئیں آئیمہ بیگ انکم ٹیکس کی مد میں آٹھ کروڑ پچاس لاکھ سزاد کی نادہ ہندہ نکلیں ایف پی آر نے گلوکارا کی گاڑیاں زبط کرنے کے لیے نوٹس چاری کر دیا ہے گلوکارا آئیمہ بیگ سال دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس اور سال دوہزار بیس کے انکم ٹیکس کی نادہ ہندہ ہیں گلوکارا آئیمہ بیگ بھی ایف پی آر کے ریڈار پر آ گئی ہیں آٹھ کروڑ پچاس لاکھ سے زائد کی وہ نادہ ہندہ ہیں ایف پی آر نے گلوکارا کی گاڑیاں زبط کرنے کے لیے نوٹس چاری کر دیا ہے آئیمہ بیگ سال دوہزار اٹھارہ انیس اور دوہزار بیس کے انکم ٹیکس کی نادہندہ ہیں انہوں نے انکم ٹیکس ادا نہیں کیا جس پر ایف پی آر کے جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے نوٹس چاری کیا گیا ہے گلوکارہ کی گاڑیاں ضبط کرنے کے حوالے سے اس پولیٹن سے اتنا ہی واپس آئیں گے ہیٹ لائنس کے ساتھ